دوستو اگر آپ اس وقت ستر سے اسی ہزار کی قیمت میں اپنے لئے فون ڈھونڈ رہے ہیں تو ہماری آج کی ویڈیو میں تین ایسے فونز ہیں جو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں سامسنگ گیلکزی ای تریٹی تری فائیو جی ریال می نائن پرو پلس اور اوپو ایف ٹوینٹی ون پرو فائیو جی اسلام علیکم اور ریویو سپی کے میں خوش آمدید میران آمیر ہے اور دوستو ہماری آج کی ویڈیو میں ہوگا ان تین ایسے فونز کا ایک بہت ہی سخت مقابلہ اور ہم دیکھیں گے کہ الگ الگ کیٹیگریز میں یہ تین ایسے فونز کیسا پرفارم کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ہماری ریویو سپی کے کمیونٹی کی رائے بھی شیئر کروں گا کہ آپ لوگوں نے ان میں سے کونسا فون چوز کیا اور پھر ہمیشہ کی طرح ویڈیو کے آخر میں ہم پوائنٹس پر بیس کر کے ان تین ایسے فونز میں سے ایک وینر بھی سیلیک کریں گے اور وہ سیگمنٹ بہت ہی انٹریسٹنگ ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آپ انڈ تک دیکھے گا خیر بات کو شروع کرتے ہیں پرائس سے تین ایسے فونز کا پاکستان میں ایک ہی ویرینٹ ہے 8GB RAM 128GB سٹورج کے ساتھ اور سیمسنگ گیلکزی A33 5G کی ریٹیل پرائس کو حال ہی میں بڑھا دیا گیا ہے اب پرائس 89,500 ہے لیکن یہ فون آپ کو ہمارے چینل سپانسر pricehoy.pk سے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ 74,699 یعنی کہ 74,699 کا پڑے گا پھر ہے ریال می 9 Pro Plus اور اس کی ریٹیل پرائس کو بھی حال ہی میں واپس بڑھایا گیا ہے جب میں نے اس ویڈیو پر کام شروع کیا تھا تب ریٹیل پرائس پہ 74,999 تھی اب 82,999 ہو گئی ہے لیکن افکورس پرائس ہوئے پہ یہ آپ کو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ملے گا یہاں پرائس 77,999 ہے اور پھر آخر میں ہے OPPO F21 Pro 5G جو کہ ان تینوں فونز میں سب سے مہنگا ہے اور اس کی ریٹیل پرائس ہے 84,999 اور پرائس ہوئے سے یہ آپ کو 78,999 کا ملے گا اور افکورس پرائس ہوئے.pk پہ آپ کو سارے فونز PTA approved اور official warranty کے ساتھ ملتے ہیں اور رائس ہوئے open parcel delivery کی بھی service offer کرتا ہے اب دوستو اگر ہم specs کو ایک طرف رکھیں اور purely price کے basis پہ ایک winner select کرنے کی کوشش کریں تو 74,699 کی discounted price کے ساتھ Samsung Galaxy A33 5G ان تینوں میں سب سے سستا ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس Galaxy A33 5G کے ساتھ box میں کوئی charger نہیں آتا تو اگر آپ یہ فون خریدیں گے تو آپ کو 3,000 سے 4,000 روپے کا charger الگ سے خریدنا پڑے گا لیکن پھر بھی اس کی price اتنی کم ہے کہ یہاں Samsung top place پہ آتا ہے جبکہ Realme 9 Pro Plus 77,999 کے ساتھ second place پہ ہے اور Oppo F21 Pro 5G ان تینوں phones میں سب سے مہنگا ہے اور اسے میں third place دے رہا ہوں تو دوستو اگر اب ہم price سے آگے بڑھ کے آ جائیں ان phones کی build اور design پہ تو یہاں تینوں phones کے materials اور ان کی design language بہت ہی different ہے اگر شروع کریں Oppo F21 Pro 5G سے تو یہ phone ان تینوں phones میں سب سے slim ہے 7.5 mm کی thickness کے ساتھ phone کی back چمکیلی matte finish میں ہے اور اگر آپ اسے قریب سے دیکھیں گے تو آپ کو اس میں تھوڑا دانے دار pattern محسوس ہوگا camera module والی طرف finish glossy رکھی گئی ہے جبکہ phone کی frame flat ہے اور اس frame کو brushed matte finish میں رکھا گیا ہے لیکن اس camera module کی ایک بہت خاص بات ہے جیسے Oppo نے بہت market بھی کیا ہے وہ ہے کہ اس میں یہ ring lights دی گئی ہیں جو کہ blink اور breathe کر کے آپ کو different چیزوں کی notifications دیتی ہیں phone کے آگے والی طرف scot sensation glass کی protection ہے جبکہ weather protection کے حوالے سے یہاں IPX4 splash resistance ڈالی گئی ہے پھر اگر آج جائیں realme 9 pro plus پہ تو ہمارا آج کا device اس sunrise blue color میں ہے جو کہ by default تو ایک light سا sky blue color ہے لیکن یہ color UV reactive ہے یعنی کہ دھوپ میں یہ phone light blue سے pinkish red color کا ہو جاتا ہے اور جیسے ہی دھوپ سے نکلتا ہے تو ایک آت منٹ میں پھر سے blue ہو جاتا ہے phone کی back glass کی ہے جبکہ frame plastic کی اور اس back کی finish ultra high gloss رکھی گئی ہے اور جیسے کہ یہ سارے شش کے کافی نید ہے realme نے یہاں ایک glitter effect بھی ڈالا ہے جو کہ نیچے کی طرف تھوڑا زیادہ dense ہے جبکہ اوپر والی طرف کافی light ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ phone فول شوکین قسم کے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے اور یہاں studio میں واجد کو بھی اس کا لوگ بہت ہی زیادہ پسند آیا ہے phone کے آگے gorilla glass 5 کی protection ہے لیکن اس phone میں کوئی weather protection کی IP certification موجود نہیں ہے اور پھر اگر ہم آ جائیں اس galaxy a33 5G پہ تو galaxy a32 سے اس بار design language کو بلکل change کر کے اب اسے galaxy a53 اور a73 جیسا look دے دیا گیا ہے جس میں سب سے نمائیا ہے یہ camera module جو کہ ایسا لگتا ہے کہ back سے اُبھر کے نکل رہا ہے phone کی back اور frame سب matte finish میں ہے یہ لوگ مجھے بہت ہی پسند ہے اس phone میں آگے gorilla glass 5 کی protection ہے اور اس بار samsung نے اس a33 5G میں ip67 dust and water resistance بھی ڈال دی ہے ماضی میں ہم یہ ip67 dust and water resistance صرف premium اور flagship phones میں دیکھتے تھے اور اب بھی midrange price point میں samsung کے علاوہ شاید ہی کوئی brand ہے جو اپنے phones کے اندر ip67 dust and water resistance دیتا ہے میرے حساب سے یہ ایک بہت ہی اچھا selling point ہے تو دوستو گر اب آ جائیں build اور design میں winner select کرنے پہ تو میں ہمیشہ اس segment کو دو categories میں divide کرتا ہوں ایک ہے build quality اور materials اور دوسری ہے quality اور materials میں مجھے galaxy a33 5G سب سے best لگا gorilla glass 5 کی protection اور ip67 dust and water resistance کی وجہ سے اس کے بعد second place پہ میں realme 9 pro plus کو رکھوں گا glass back uv reactive color اور gorilla glass 5 کی protection کی وجہ سے اور میں یہاں oppo f21 pro 5G کو بھی second place پہ tie کر رہا ہوں کیونکہ اس میں ہمیں scotch sensation glass کی protection کے ساتھ ipx4 کی splash resistance بھی ملتی ہے اور اگر ہم بات کریں look اور feel پہ یہاں میں اپنی personal preference شیئر کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق نہ کریں لیکن مجھے galaxy a33 5G سب سے زیادہ خوبصورت لگا مجھے samsung کی design language کافی عرصے سے بہت زیادہ پسند ہے اس کے بعد second place پہ میں opo f21 pro 5G کو رکھوں گا اس کی slim design matte finish اور ring lights کی وجہ سے اور مجھے personally اس کا black color بہت زیادہ پسند آیا ہے پھر اس realme 9 pro plus کی design it's just not for me مجھے glossy اور چمکیلے اور رنگ برنگی phone زیادہ پسند نہیں ہے دیکھنے again ہمارے studio میں واجد کو اس phone کا look بہت زیادہ پسند دوستو باتیں ہیں ڈسپلے پہ اور یہاں آپ ان 3 phone کے display specs دیکھ سکتے ہیں 3 کی size تقریبا ایک برابر ہے اور resolution full HD ہے 3 میں amoled panels ہیں جہاں realme اور samsung دونوں super amoled panels کے ساتھ ہیں پھر samsung اور realme دونوں کے displays 90 hertz کا refresh rate ہے جبکہ oppo میں regular 60 hertz کا display samsung کا display in 3 phones میں تھوڑا سا زیادہ bright ہے 7500 nits کے ساتھ 3 phone میں optical fingerprint sensors بھی موجود ہیں اور realme اور oppo دونوں میں selfie camera کے لیے hole punch cut outs ہیں جبکہ samsung میں dew drop style notch دی گئی ہے اور میں personally dew drop style notch کو بہت بڑی downside نہیں سمجھتا ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ hole punch cut outs کے ساتھ phones تھوڑے ہے لیکن یہاں oppo f21 pro 5G اپنے 60 hertz کے display کی لازم آیا ہے in fact میرے لیے 50,000 سے اوپر والے price points پہ 60 hertz کا display ہو ایک deal breaker ہے میری نظر میں اپر mid range price brackets میں تو اپنی top priorities میں رکھنے چاہیے اب دوستو بات ہو تو realme 9 pro plus میں dual speakers کے ساتھ ایک headphone jack دیا گیا ہے جبکہ Oppo f21 pro 5G میں dual speakers نہیں ہیں صرف یہ bottom firing mono speaker ہے اور ساتھ میں headphone jack ہے Galaxy A33 5G میں dual speakers تو ہیں لیکن headphone jack نہیں ہے اب phone میں headphone jack نہ ہو نا میری نظر میں میں excuse کر سکتا تر لوگ bottom firing mono speaker کی وجہ سے third place پہ آیا ہے دوستو آگے پڑ کے پانچ nanometer کا chips set ملتا ہے 3 phone میں 8 GB RAM ہے 128 GB UFS 2.2 storage ہے یہاں ایک notable بات یہ ہے کہ realme 9 pro plus میں SD card expansion نہیں ہے جبکہ باقی دونوں phones میں hybrid dual sim slots دیے گئے ہیں اب یہاں تھوڑے benchmark results check کر لیتے ہیں تو realme 9 pro plus ka result سب سے best آیا ہے جبکہ samsung second place پہ ہے لیکن اس کا result کافی اچھا ہے 4 60 fps تک بھی frame rate manage کر لیتا ہے جبکہ opo f21 pro 5g میں 40 fps تک gameplay ملتا ہے اور samsung تھوڑا پیچھے رہ گیا ہے کیونکہ a33 5g میں 30 fps تک gameplay ملتا ہے تو 100 بات کی ایک بات جہاں core performance کی بات ہے وہاں realme 9 pro plus ایک clear winner ہے بہتر benchmarks بہتر gaming experience لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس phone میں sd card expansion نہیں ہے second place پہ opo f21 pro 5g کو رکھ رہا ہوں snap dragon chipset اور decent gaming experience کی وجہ سے galaxy a33 5g یہاں بدقسمتی سے third place پہ آیا ہے کیونکہ exynos chipset gaming میں مجھے اتنا اچھا نہیں لگا دوستو کیونکہ ہم بات کریں performance پہ تو میرا خیال ہے بہترین اور charging setup پہ تو یہاں آپ ان تینوں phones کے battery اور charging کے specs دیکھ سکتے ہیں galaxy a33 5g میں سب سے بڑی battery ہے 5000 million power کے ساتھ ریل می 9 پرو پلس میں 4500 mh کی بیٹری ہے لیکن یہاں سب سے تیز charging speed ہے 60 watts کی super dark charging کے ساتھ اور پھر اگر آج اے اوپو f21 pro 5g پہ تو یہ middle order پہ آتا ہے کیونکہ 4500 mh کی بیٹری ہے اور ساتھ میں 33 وارٹ کی super فاز charging بیٹری سائز کے حوالے سے تو گیلیکسی 33 5G 5000 ملی آئے پاور کے ساتھ ایک clear winner ہے جبکہ realme 9 pro plus اور opo f21 pro 5g 4500 mh کی بیٹری کے ساتھ 2nd place پہ چکے ہیں اور جانت بات charging speed کی تو وہاں realme 9 pro plus 60 watt ki charging کے ملتی ہے بلکہ box میں کوئی charging brick سرے سے آتی ہی نہیں ہے لیکن یہاں آپ کو samsung کے defense میں یہ ضرور یاد دلا دوں کہ galaxy 33 5G ان تین phones میں سب سے کم قیمت میں مل رہا ہے دوستو باگے بڑھ کے بات کریں گے ان phones کے انٹر فیس پہ تو یہاں ہمیں تین بہت ہی ڈیفرنٹ options مل رہے ہیں A33 5G میں Android 12 ہے جس پہ Samsung کی 1 UI 4.1 لگی ہوئی ہے یہ Samsung کا custom interface ہے اور میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس interface کی بڑی strength یہ ہے کہ اس سے user کو experience اس ٹائپ سے ان کے interface کے algorithms اور optimizations بہت ہی اچھی ہوتی ہے پھر ہے Realme جس میں Android 12 ہے with Realme UI 3.0 اور یہ Realme UI تقریبا stock Android ہی ہے اس interface پہ skinning یا modifications نہ ہونے کے برابر ہیں اور اس کا Android جیسا original experience مجھے بہت ہی پسند ہے اس interface سے یہ phone بہت ہی smoothly چلتا ہے اور پھر بھئی اوریجنل جنیون چیز کی بات ہی اور آخر میں ہے Oppo F21 Pro 5G اور اس phone کو حال ہی میں Android 12 کا update ملا ہے اس کے اوپر ہے Color OS 12.1 اور اس interface میں Oppo نے کچھ interesting features ڈالے ہیں جیسے Oppo کے emojis جن سے آپ animated avatars بنا سکتے ہیں اور یہ آپ کے face کے ساتھ react کرتے ہیں پھر اس Android 12 update سے اب اس phone میں wallpaper color picking بھی آگئی ہے اور کافی سارے privacy کے نئے features بھی ڈال دیے گئے ہیں لیکن اگر ہم آج Jake interface کے حوالے سے winner choose کر نے پہ می realme 9 Pro Plus کو winner select کر رہا ہوں میری personal preference stock Android کے ساتھ ہے 2nd place میں Galaxy A33 5G اور second place پہ Oppo F21 5G کو tie کر رہا ہوں کیونکہ اس کے android 12 update کے نئے فیچرز مجھے اچھے لگے ہیں دوستو آگے پڑھ کے بات کرتے ہیں ان تینوں فونز کی کیمرا گیم پہ لیکن اس سیکشن میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ یہ تینوں برینڈز اپنی کیمرا گیم کی وجہ سے بہت مانے جاتے ہیں تو یہاں کمپیرزن بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے پہلے ذرا سپیکس پر نظر دھوڑاتے ہیں تو کچھ نوٹیبل باتیں ہیں اوپو میں ہمیں 64 میگا پکسل کا ہائیسٹ میگا پکسل کاؤنٹ ملتا ہے لیکن اس میں کوئی آپٹیکل سٹیبلائزیشن نہیں ہے جبکہ سامسنگ اور ریل می دونوں میں آپٹیکل امیج سٹیبلائزیشن یعنی کے OIS موجود ہے اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اوپو میں کوئی الٹروائیڈ کیمرہ نہیں ہے جبکہ باقی دونوں فونز میں آٹھ میگا پکسل کے الٹروائیڈ کیمرہ بھی دیئے گئے ہیں اور اگر بات کریں سیلفی کیمرہ کی تو اوپو اور ریل می دونوں میں 16 میگا پکسل کے سیلفی شوٹر ہیں جبکہ گیلیزی ای 33 5G میں 13 میگا پکسل کا سیلفی شوٹر ہے یہ بات بھی ضرور نوٹ کریں کہ ریل می نائن پرو پلس کے مین کیمرہ میں سونی کا آئی ایم ایک سیون 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 لگایا گیا ہے جو کہ ایک بہت زبردست سینسر ہے اسے ریل می نے بہت زیادہ مارکٹ بھی کیا تھا اور اس کی وجہ سے اس کیمرہ کا سینسر لائٹ زیادہ لیتا ہے جس کی وجہ سے اوورال ایمیج قوالیٹی اور لو لائٹ پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے لیکن دوستو یہاں صرف سپیکس دیکھ کے ہم ایک وینر نہیں سیلیکٹ کر سکتے ہمیں باریکیوں میں جا کے زیادہ سیمپلز کو چیک کرنا پڑے گا تو یہاں آپ ان تینوں فونز کے مین کیمرہ کے سیمپلز دیکھ سکتے ہیں اگر بات کو شروع کریں وائٹ بیلنس سے تو آرٹیفیشل لائٹ میں ہمیشہ کی طرح سیمپلز میں تھوڑی کول وائٹ ٹونز ہیں جبکہ اوپو کا وائٹ بیلنس زیادہ ریالیسٹک ہے یہاں ریال می ہمیشہ کی طرح تھوڑا سٹرگل کر رہا ہے اور اس کے وائٹس میں تھوڑا سا گرینش ٹنج دکھ رہا ہے اب اس آؤٹڈور شاٹ کو چیک کریں تو یہاں آنسلی مجھے تینوں ایمیجز اچھی لگ رہی ہیں صرف ایک نوٹیبل فرق یہ ہے کہ اوپو نے کلرز زیادہ ایکیورٹلی ریپروڈیوز کیا ہے اگر آپ اس بلو لائن کو نوٹس کریں تو یہ اصل میں تھوڑی ٹرکوائز ہے اور میرے خیال میں اوپو نے اسے بہتر کیا ہے جبکہ سامسنگ اور ریال می دونوں میں یہ کافی بلو ہو گئی ہیں پھر ذرا اس انڈور شاٹ کو چیک کریں تو یہاں مجھے ان تینوں ایمیجز میں ریال می کی ایمیج زیادہ پسند آئی ہے اوپو نے ایمیج بہت زیادہ سافٹ کر دی ہے جبکہ سامسنگ کی ایمیج میں مجھے رینز تھوڑے زیادہ محسوس ہو رہے ہیں اسی جگہ کا اگر ایک اور شاٹ دیکھیں تو یہاں تینوں فونز نے اچھی ایمیجز کیپچر کی ہیں فرق صرف لائٹنگ کا ہے یا لائٹنگ زیادہ ہے لیکن ریال می کے کلرز پھر بھی مجھے تھوڑے زیادہ ایکیورٹ محسوس ہو رہے ہیں آؤٹڈور اور گرینری والے شاٹس میں بھی یہ تینوں کیمرہز بہت ہی اچھا پرفارم کرتے ہیں اگر آگے بڑھ کے بات کریں الٹروائٹ کیمرہز کی تو یہاں کمپیرزن صرف ریال می اور سامسنگ کا ہے کیونکہ جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا اوپو ایف ٹوینٹی ون پرو 5G میں سرے سے کوئی الٹروائٹ کیمرہ موجود ہی نہیں ہے اور ان دونوں فونز کے الٹروائٹ کیمرہز میں مجھے ریال می کی ایمیج تھوڑی زیادہ پلیزنگ لگ رہی ہے ایون تو شیڈوز کو سامسنگ بہتر ہینڈل کر رہا ہے لیکن دوستو جہاں گیم بہت ہی زیادہ ون سائیڈڈ ہو جاتی ہے وہ ہے لو لائٹ پرفارمنس میں کیونکہ جب میں نے کم لائٹ میں یہ ایمیج لی تو ریال می نے تو ایسی ایمیج کیا ہے کہ لگتا ہے کہ برائٹ لائٹس کے ساتھ ایمیج لی گئی ہو اس کی بنیزبت اوپو اور سامسنگ دونوں لو لائٹ میں سٹرگل کر رہے تھے اور جب میں نے انہیں تھوڑا زیادہ پوش کیا تو اگین ریال می بہت زیادہ لائٹ اور ڈیٹیلز کیپچر کر رہا تھا اس والے شوٹ میں تو میری اپنی آنکھوں کو بھی یہ ٹیشو پیپر باکس بہت ہی دھیما دھیما نظر آ رہا تھا لیکن ریال می نے سرپرائزنگ ڈیٹیلز کیپچر کی ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کیمرہ میں لگا آئی ایم ایکس سیون سکسٹی سکسٹی سکسر اور آخر میں اگر ایک نظر دھوڑا ہے ویڈیو سیمپلز پہ تو یہاں اوپو ایف ٹوینٹی ون پرو 5G کی ایک بڑی ڈاؤن سائٹ سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا میکسیم ویڈیو ریکارنگ ریزولوشن ٹین ایٹی پی پہ رکھا گیا ہے تو یہ ہے اوپو ایف ٹوینٹی ون پرو 5G کا ویڈیو سیمپل اس فون میں ہمیں زوم کی کیپیبیلیٹی تو ملتی ہے لیکن پکسلز کم ہونے کی وجہ سے ڈیٹیلز تھوڑی کم ہے پھر یہ ہے سامنگ ایف ٹھرٹی ٹری 5G کا ویڈیو سیمپل اس میں ڈیٹیلز بھی بہتر ہیں اور او آئی ایس بھی کچھ حد تک ویڈیو کو سٹیبلائز کر رہا ہے لیکن میری نظر میں اس ریل می نائن پرو پلس کی ویڈیو میں کلرز بھی بہتر ہیں ڈیٹیلز بھی اچھی ہیں اور مجھے محسوس ہوا کہ او آئی ایس بھی تھوڑا سا بہتر کام کر رہا ہے اور اب فائنلی آتے ہیں ہماری سیلفیز کی طرف تو یہاں آنسلی میں بہت زیادہ کنفیوز تھا کیونکہ مجھے ان تینوں فونز کی سیلفیز بہت ہی اچھی لگیں ان فاکٹ میں تو ان تینوں فونز کے سیلفی کیمراز کے بیچ میں ایک ٹائر ڈیکلائر کرنے والا تھا لیکن ہماری ٹیم کی رائے تھوڑی سی مختلف تھی تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ سیگمنٹ دیکھنے کے بعد مجھ سے اپنی رائے ضرور شیئر کیجئے گا میں اس سیگمنٹ کے اینڈ میں آپ کو ساری سیلفیز سائیڈ بائی سائیڈ دکھا دوں گا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو ان تینوں فونز کے سیلفی کیمراز میں سے کون سا زیادہ اچھا لگا ہماری ٹیم کو ریال می کی سیلفیز اوورال سب سے اچھی لگیں لیکن ریال می کا انڈور لائٹنگ میں تھوڑا گرین کی طرف بائیس ہوتا ہے بیک گراؤنڈ تھوڑا زیادہ بلون آٹ ہو گیا ہے اور سیمسنگ کی سیلفیز تیرہ میگا پکسل کے سینسر کی وجہ سے تھوڑی زیادہ سوف بھی ہوتی ہیں اوورال ہماری ٹیم کو ریال می کی سیلفیز سب سے بیس لگیں اور اوپو کی ایمیجز سب سے زیادہ کلر ایکیورٹ لگیں اور ان ساری ایمیجز کو ایک ساتھ دیکھ کر آپ ان فونز کو کیسے رینک کریں گے مجھے نیچے کامنٹس میں ضرور بتائے گا تو دوستو جاتا ایک بات ہے کیمراز کو رینک کرنے کی تو بیک کیمراز میں میں ریال می کو ٹاپ پہ رکھوں گا سونی آی ایم ایک سیونٹی سکھ سینسر اوائی ایس اور سبردس لو لائٹ پرفورمس کی وجہ سے سیکنڈ پلیس پہ میرے لے گالکزی ای تھی 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 5G ہے اچھا کلر سائنس اور اپٹیکل امس تیبلیزیشن کی وجہ سے اور تھرڈ پلیس میرے حساب سے اوپو ایف ٹوانٹی ون پرو 5G کی بنتی ہے کیونکہ even دو اس کا color science اور اس کے algorithms بہت strong ہیں اس میں optical stabilization بھی نہیں ہے maximum video recording resolution 1080p ہے اور اس phone میں کوئی ultra wide camera بھی نہیں ہے جاتا تک باتیں selfie cameras کی رینکنگ کی تو جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا میں تو tie کے mood میں تھا لیکن team کا ماننا تھا کہ realme 9 pro plus اور oppo f21 pro 5G first place پہ tie کرتے ہیں جبکہ galaxy a33 5G 13 megapixel کے تھوڑے کم resolution کی وجہ سے second place پہ آیا ہے تو دوستین یہ تو ہو گئے ہر ایک category میں ان phones کے in-depth comparisons اب ذرا ہمارا points کا table بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ overall ان تینوں phones میں سے کونسا phone جیتا تو اس کے لیے ہم وہ points کا system استعمال کریں گے جہاں first آنے کے تین points ہیں second آنے کے دو points ہیں اور third آنے کا ایک point ہے جس phone کے سب سے زیادہ points ہوں گے وہ جیتے گا تو اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں realme 9 pro plus نے باقی دونوں competitors پہ ایک لمبی lead لے لی ہے اور اس کا reason ہے realme کا strong feature set اور اچھی price کا combination یہ ایک اچھا all-rounder device ہے جس میں ان دونوں phones کے comparison میں مجھے کوئی بڑے compromises نہیں دیکھے پھر second place پہ ہے Samsung Galaxy A33 5G یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ overall ایک اچھا device ہے لیکن slow charging speed اور اپنے processor کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ Galaxy A33 5G ان دونوں phones سے کم price پہ آپ کو مل رہا ہے اور آخر میں ہے Oppo F21 Pro 5G جو کہ بنیادی طور پہ اپنے 60Hz کے ڈسپلی سنگل باطم فائرنگ سپیکر اور کیمرہ میں OIS نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گیا لیکن یاد رکھیں کہ Oppo کے کیمرہ algorithms بہت ہی زبردست ہیں تو دوستو اب ہم دیکھیں گے کہ ان تینوں phones پہ آپ کی یعنی کہ ہماری ریویو سپی کے community کی کیا رہا ہے تو دوستو یہاں بھی result ہمارے points table سے match کرتا ہے آپ میں سے 60 فیصد لوگوں نے Realme 9 Pro Plus کو ہی چوز کیا ہے جو کہ تقریباً دو تہائی اکثاریت بنتی ہے پھر 23 فیصد لوگوں نے Galaxy A33 5G کو چوز کیا ہے جو کہ ایک interesting result ہے مجھے لگا تھا تھوڑے زیادہ لوگ اسے select کریں گے اور آخر میں ہے Oppo F21 Pro 5G جسے آپ میں سے 16 فیصد لوگوں نے select کیا ہے تو دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں تھوڑے زیادہ clear idea ہوگا کہ ان تینوں phones میں سے آپ کے لئے کونسا best ہے اگر آپ نے پول میں حصہ نہیں لیا تھا تو اپنی رائے نیچے comments میں ضرور شیئر کیجئے گا چینل پہ نئے تو subscribe کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ like اور share کریں آخر تک دیکھنے کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ انشاءالا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ